1948 میں ایک طرف پاکستان بے سروسامانی کے عالم میں حالت جنگ میں تھا دوسری طرف بانی پاکستان شدید بیمار ہو گئے لیکن بیماری بھی انہیں گورنل جرنل کی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرنے سے نہ روک سکی قائد عظم کے دور حکومت میں پاکستان کی مشکلات بے پناہ تھی مگر حوصل جوان تھے اس دور میں مالی مشکلات کے ساتھ ستر لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ پاکستان کے کاندھوں پر آن پڑا تھا ان مشکلات کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا 1935 کے برطانوی آئین کو ہی معمولی تبدیلی کے بعد پاکستان میں نافذ کر دیا گیا پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا سب سے پہلے پاکستان کو ایران نے تسلیم کیا اور فرانس میں پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے لہرائیا گیا لیکن ایک بات جسے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ جب پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا تو دنیا میں صرف ایک ممالک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ ملک تھا برادر اسلامی ملک اقوانستان تو یہ تھے وہ حالات جن میں بیمار قائد عظم کو انتہائی خطرناک حالت میں بلوچستان کے شہر زیارت سے کراچی لائے گیا آپ ائرپورٹ پر اترے تو بیماری سے نڈھال تھے لیکن انہیں اس حالت میں لے جانے کے لیے ایک کھٹارا سی ایمبولنس بغیر نرس کے بھیج دی گئی اس پر ستم یہ کہ ایمبولنس قائد عظم کو ان کی رہائشگاہ تک پہنچانے سے پہلے ہی راستے میں خراب ہو گئی جب دوسری ایمبولنس منگوائی گئی تو اس دوران ایک گھنٹے کا وقت لگ گیا جس میں محترمہ فاطمہ جنا بیمارک بانیے پاکستان کو پنکھا جھلتی رہی اس سوال کا جواب آج تک کسی کے پاس بھی نہیں ملا یہ کہ خراب ایمبولنس بھیجنا ایک سازش تھی یا ایسا ایک بے سورہ سامانی سے لڑتی ریاست میں کمیونکیشن کے غیب کی وجہ سے ہوا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قائد عظم کی آمد کے بارے میں لیاقت علی خان آگاہ ہی نہیں تھے یہ عذر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی میں صرف دو ایمبولنس ہی موجود تھی جس میں سے ایک کو قائد عظم کو لینے کے لیے بھیج دیا گیا تھا لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں خراب ایمبولنس بھیجنا دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی قائد عظم جب گھر پہنچو تو بیماری سے بری طرح نڈال ہو چکے تھے آخری وقت میں ان کی بہن محترمہ فاطمہ جنا اور ذاتی معالج کے سوا ان کے ساتھ کوئی دوسرا موجود نہیں تھا وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان انہوں نے یہ کہا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی قائد عظم کے جنازے میں چھ لاکھ لوگ شریک ہوئے قائد عظم کی وسیعت کے مطابق ہی ان کی نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی اور خواجہ نازیم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنل جرنل نامزد کر دیا گیا ناظرین اس سے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو کو نوٹفیکیشن بروقت آپ کو مل جائے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ